ڈیائی صاحب پلیز سوری آپ بات چلیں گے اب آپ سوال ہوئی تھا جواب سر دیکھیں یہ کرائی سے یہ کہ میرا خیال ہے کہ بزر صاحبی خاصے پڑھ لے کے آدمی ہے ماشاءاللہ اور صدق صاحب صاحب تو ہمیشہ صحیح سب کہہ رہے ہیں کہ جب ہی بولتے ہم سب سیکھتے ہیں بات کو ہم یہاں پہ اگر انٹلیکچولی اگر ریفیوٹ کریں یا ہینڈل کریں یا اپنا کیس پوٹ اپ کریں تو آپ کے پروگرام کا خاصہ بھی آئی ہے اور تو چار چاند بھی لگ جاتے ہیں اب میں وہ مثلا یہ آر ڈیو ہے مریم نویر صاحب نے ڈیر لائٹ میں پریس کانفرنس کی تھی ناصر بٹ صاحب اس میں لیگ کے ایک بھرکر ہیں انہوں نے جائش صاحب سے پوچھا کہ آپ نے سزا کیسی تھی ہے وہیں کہا جی مجھے کوئی دکھائی گیا ہے ویڈیو جو کہ دو ادار پانچ میں جب بین ازیر صاحب یا نواز شیف صاحب پاکستان میں نہیں تھے وہ بعد میں جب وہ لیگ بھی ہوئی تو جنہوں نے کی انہوں نے کی ہوگی جنہوں دو ادار پانچ میں بنائی ہوگی کر اور اس کے بارے میں بھی بزر صاحب وغیرہ میں بھی کلیر کر چکا ہوں یہ بات بلکل اب میرا سوال لائی صاحب وہ ناصر 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 نا اچھا دوسری دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں کرائیس اس وقت ہے کہ جی یہ عمران خان صاحب کی اگر جو یہ متھ جو ہے نا جو یہ ساری آہ آہ شیبر ریٹلنگ کرتے رہتے ہیں ہوا میں تفائی تلواری چلاتے رہتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب یہ کون سا آہ گرہ یا حربہ یا استعمال نہیں کیا کیا شباز شریف کی مدت وزارت آہ آہ جو آہ عظمہ ہے اس میں ایک دن کی کمی کرا سکے بلکہ عمران خان صاحب کی محنت ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ جولائے میں ڈیزول ہو جاتی وہ آہ آگست تک چلی گئی آہ اور دس آگست کو جا کے یا گناہ آگست کو جا کے ڈیزول ہوئی تو وہ یہ صرف عمران خان صاحب کی محنت ہے کہ انہوں نے پندرہ اپریل دوہ دا بائیس ہو پشاور میں ایک جلسہ کیا اور بیس آہ آہ پندہ اپریل کو بیس میں کوئی ملتان میں جب آخری جلسہ کیا ایک مہینے کے اندر اندر پورے پاکستان کی چکر لگائے اور تیس لاکھ بندہ لے کے پچیس مئی کو آنا تو ہونا ہے اسلامباد میں میں تب بھی کہتا تھا اپنے پروگرام میں کہتی آپ تیس لاکھ چھوٹ تیس لاکھ بھی لے جاؤ تو کوئیٹ آگیا سر شباز صاحب گورنمنٹ نہیں ٹھار سکے گی عمران خان تو آپ یہ کہہ رہے یہ گورنمنٹ کو یہ ہلا نہیں سکے گا جتنی شیڈو کیبنٹس لے آئے گی ایک ایک موقع نہیں نہیں ایک موقع نہیں ہے چھبیس نومبر جیل بہت طریق جو بلکہ ٹھیک صاحب آپ سے آپ سے کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کو گولیاں لگی کوئی کیا مانی ٹوٹی اور یہ گورنمنٹ پانچ سال چلے گی اور انہوں نے بلکن مفاہمدی میں میک بلک میں جا رہا ہوں لیکن مصدق ملک صاحب کے مطالق ایک بات میں کہہ کے جاؤں گا کیونکہ مصدق ملک صاحب پچھلے تین چار سال سے ریگلرلی میرے پروگرام میں آ رہے اور میں بسر صاحب آپ کو بھی اس پہ چیلنج کرتا ہوں کہ باقیوں کی میں ذیمہ داری نہیں لے رہا لیکن مصدق ملک صاحب جترہ ڈیسنٹ گیسٹ اور کبھی انہوں نے بلو دا بیلٹ بات دی کہ نہ آپ کی قیادت کے مطالق نہ کسی اور کی قیادت کے مطالق یا میری بات مان جائے آپ کو باقیوں کی مل جائے گی ان کی نہیں ملے گی میں خود بھی مصدق ملک صاحب میں ان سے سیکھتا ہوں بڑے ہیں بڑے بڑے مطانت کے ساتھ سنجیدہ گفتگو کرتے ہیں لیکن میں نے تو ریفیکٹ کی بات کی ہے وہ آپ نے کسی اور برحل بسر صاحب کچھ کہنا ہے آپ نے سر کوئیکلی میں بریک لے لو میں تو خود بسرا صاحب جو ہیں میں خود ان سے بہت سیکھتا ہوں اور آج ایسی ذرا تلخی تیزی آگئی ورنہ اور اس سے کوئی فرق نہیں بڑتا دی وہ میں نے میں نے صدق صاحب وہ کانٹیکس بتا دیا لوگوں کو نیائی صاحب نے بتا دیا اور ویڈیو کانٹیکس کیا ہے اور ان کا انداز بیاء ایسا تھا یہ بھی کہنا یہی چاہ رہا تھا جو میں کہہ رہا ہوں اور جو آپ سمجھیں